آج ہم ریڈ پوائنٹیڈ پیپر کو بیک کریں تو شکرنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کا سبسکرائب کر لیں براؤبر میں بیل کی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو بنا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں مرچو کی فیلنگ کے لیے میں نے ایک سلائس لیا ہے براؤن بریڈ سیڈیڈ سلائس اور اس کے میں نے کرمز بنا لیا ہے یہ دیکھیں ان کو اب ہم باول میں ڈال دیتے ہیں ایک چائے کا چمچ میرے پاس ہے میکس ہرب اور ایک چائے کی چمچ کا چوتھائی سا کالی مرچ اور ایک چائے کی چمچ کا چوتھائی سا کھین پیپر کھین پیپر کی جگہ آپ کوئی بھی لال مرچ استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سپون ہم آلیو آئل ڈال دیتے ہیں اس میں اب اس میں میکس ہربز کالی مرچ اور لال مرچ ڈالتے ہیں اس کو میکس کرتے ہیں اور میرے پاس یہ ہے ایک باؤل ہے چیز کا گریٹیڈ چیز ہے میرے پاس چیز تھوڑا سب اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں مکس کر دیتے ہیں اور اس کو ہم پھر سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اب ہم مرچ کو کٹ لیتے ہیں یہ لانگ پوائنٹیڈ مرچ ہے یہ ٹیسٹ میں بہت میٹھی ہوتی ہے مزے کی ہوتی ہے اس کے کٹ لیتے ہیں اس کو ایک جیسے سائزز کے تقریباً دو انچ کے ہم پیسز اس کے کر لیتے ہیں اور اس کے سیڈز نکال لیتے ہیں یہ مرچوں کو اس طرح میں نے کٹ دیا اب ہم ان کو سیڈز اس طرح سے نکال دیتے ہیں یہ مرچیں شملہ مرچ کی طرح ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہیں سویٹ ہوتی ہیں یہ سیڈز نکل گئے ہیں سارے اور اس کو میں نے اس طرح سے ڈش میں ارینج کر لیا ہے اور اب اس کے اندر یہ جو فیلنگ ہم نے بنائی تھی یہ بریڈ کرمز بنائی تھی اس کے ساتھ ہم فیل کرتے ہیں ان کو اب ان کی فیلنگ ہوگی اب ٹاپ پہ ہم یہ چیڈر چیز ڈال دیتے ہیں اور آون کا میں نے آن کیا ہوا ہے آون میرا گرم ہوا ہے وان فیفٹی پہ میں نے اس کو گرم کیا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم ٹین سے فیفٹین منٹس کے لیے ہم ان کو بیک کریں گے آون میں چیڈر چیز کی فیلنگ ہوگی ہے اب ان کو ہم آون میں رکھ کے ٹین سے فیفٹین منٹ تک پری ہیٹڈ آون میں ان کو بیک کرتے ہیں ہماری مچے بیک ہوگی ہے ان کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ایزی ہے بہت ٹیسٹی ہیں اور آپ مجھے کامنٹس میں آپ بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو پھر دوسری ویڈیویں ملتے ہیں تینکیو